تحریک انصاف کے رہنمہ راو فحسن دو روزہ جشمانے ریمان پر ایف آئیے کے حوالے کر دی گئے ہیں جب کی گرفتار خواتین کو جوڈیشل کر دیا گیا راو فحسن کو اسلام آباد میں جوڈیشل مجیسٹریٹ کی اندارت میں پیش کیا گیا ایف آئیار میں کہا گیا کہ روزانہ ریاست مخالف بیانیاں بنایا جاتا ہے پی ٹی آئی سیکیٹریٹ میں راو فحسن کی قیادت میں باقاعدہ سیل قائم ہے ریاست مخالف بیانیاں اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ملکی سالمیت کو نقصان پہنچایا جا سکے عوام ریاست اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور انتشار پیدا ہو اور یہ سیل راو فحسن سے روزانہ کی بنیاد پر ہدایات پھیلیتا ہے ایف آئیار کا یہ مطن ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں نئی مسئلہ ہمارے نمائند اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نئیم بتائے گا جی بالکل پیٹی آئی کے ترجمان راو فحسن اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں جن کو کل پیٹی آئی سیکریٹریٹ سے گرفتار کیا گیا تھا ان کے خلاف جو ایف آئیار درد کی گئی ہے اس کا مطن سامنے آ گیا ہے اس پر ایف آئیار میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ملزم محمد وقاس کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پیٹی آئی سیکریٹ میں ایک سیل باقاعدہ کام کر رہا ہے اور ایف آئیار کے مطن میں یہ کہا گیا ہے کہ ملزم وقاس کے بقول یہ سیل راو فحسن کی سبراہی میں کام کر رہا ہے اور جو کہ روزانہ کی بنیاد پر پوستیں جو ہے وہ انٹرنیٹ پر مہم چلاتا ہے تاکہ پاکستان کے جو ادارے ہیں پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو بدنام کیا جا سکے اور ملک میں انتشار تھیلائے جا سکے اس میں راو فحسن سمیت دس مرد حضرات کو نومینیٹ کیا گیا ہے جبکہ دو خواتین کو بھی اس میں منامزد کیا گیا ہے اور یہ ایف آئیار تھانا ٹی 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 کے انسپیکٹر کی مدعیت میں درد کی گئی ہے تو ایف آئیار کے اندر جی ٹھیک ہے شکریہ آپ کریں مسخد آپ نے اگاہ کیا